گرد بندن کے پرتیاشی کی جیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پورے دیش کا مزاج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپ چناؤں دکھانے کا کام کر رہا ہے کیرل کے اندر ہوا کیرل کے اندر ہوا اور نورٹیسٹ کے اندر ہوا بیسٹ بنگول میں ہوا پنجاب میں ہوا یوپی میں ہوا بیہار میں ہوا تو یہ پورے دیش کا مزاج ایک طرح سے دکھا رہا ہے کہ پورے دیش کے اندر پہریندر مودی جی کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے انہوں نے جس پرکار سے جھوٹے وعدے جھوٹی باتیں کھوکلی باتیں کر کر کے لوگوں کو بے حقوب بنانے کا پریاز کیا اور گھمنٹ کے اندر چور ہو کر کے آپ پیٹرول کا دام لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ کم کرو آپ ان کے موپر مزاک کر رہے ہو کہ ایک پیسہ ایک پیسہ کم کر رہے ہیں مودی جی دیا کی بھیگ دے رہے ہیں کہ ایک پیسہ انہوں نے کم کیا آج جو مول قیمت پیٹرول کی ہے اس سے زیادہ وہ ٹیکس اس کے اوپر وصول کر رہے ہیں اس سے زیادہ درباق کے بات نہیں ہو سکتی کہ شریل لنکہ ہم سے پیٹرول لیتا ہے ہم سے پیٹرول خریدتا ہے اور وہ ہم سے سستہ بیچتا ہے ہم سے لینے کے بعد آج پڑوس کے ملکوں کے اندر ہمارے پیٹرول کے دام کہاں سے کہاں چلے گئے ہمارے اور ان کے دام میں زمین آسمان کا انتر ہے اور ہم اس چاہ جی کا میں دیکھ رہا تھا ایک میڈیا کے اوپر بیان آ رہا تھا اور ان میں وہ کہہ رہے تھے کہ کہ ہم جس کو سستہ پیٹرول لینا ہے وہ چلا جائے یہاں سے تو یہ بڑا ترباقی پون ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو آج سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیش کا مزاج کس پرکار کا ہے کیا دو ہزار انیس کی جیت کو اس سے آپ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس پرکار سے ہی گھڑ بندن چرا تو آپ یہ تیمان لیجے کہ دو ہزار انیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو تین لیجٹ کے اندر پورے دیش میں سیٹ نہیں ملیں گے نرینر موڈی جی کوئی چیلنج ہے ہمارا کہ موڈی جی آپ بہت بڑے نیتہ ہیں پھر سہاز دکھائیے اس گھڑ بندن کے سامنے آپ کے اتتر پردیش کے اندر آئیے آپ کے آپ کو ہم بتائیں گے اتتر پردیش سے آپ کو کیسا جواب ملتا ہے